موسیقی اسلام علیکم تو ویلکم ہے آپ لوگوں کا ایم رات چینل میں آج تین اپ ڈیٹس پر واد کرنے والے ہیں پہلا انڈیا کا چیتا ہیلیکوپٹر کریش ہو گیا ہے دوسرا پاکستان ائر فورس کے چیف نے بیکر ٹیکنولوجی انسٹیٹیوٹ کا دورہ کیا ہے جہاں انہیں اکنچے ڈرون کا موڈل پریزنٹ کیا گیا اور اس کے حالے سے کچھ نئی انفورمیشن ہے اور تیسری اپ ڈیٹ رویل کورین ائر فورس کے حوالے سے ہے کہ ان کے مین ایف تھرٹی فائیو ائر کرافت کئی دفعہ گراؤنڈ ہو چکی ہیں اور ان کی وجوہات کیا ہیں ان پر بہت ہی سیریس قسم کے سوالات اٹھ رہے ہیں لیکن ویڈیو میں آگئے بڑھنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ہماری ویڈیو اس کو شیئر کیجئے گا پہلا بات کریں تو آج ہی کے دن چیتا ہیلیکوپٹر جو کہ انڈیان آرمی سے بلونگ کرتا تھا وہ توانک کے علاقے جو کہ ارنانچل پردیش میں واقع ہے وہاں کریش ہو گیا اس حادثے میں ایک پائلٹ لیفٹیننٹ کورنرل سورپ یادپ وہ اس حادثے میں ان کی ڈیتھ ہوگی جبکہ جو کو پائلٹ تھے وہ خوش قسمتی سے زندہ بچ کی اور ان کو انجریز آئی ہیں بہرحال حادثے کے بعد مقامی حسبتال میں منتقل کر دیا گیا ہے امید ہے کہ وہ ان چیزوں سے ریکوور کر لیں گے چیتا ہیلیکوپٹر کے کریش کے بارے میں جو انڈیا کا افیشل سٹیٹمنٹ ہے اس کے مطابق اس میں کچھ ٹیکنیکل فیلئر آیا ہے جس کے وجہ سے یہ کریش کر گیا یا ویدر کنڈیشنز کچھ ایسی تھی کیونکہ ارنانچل پردیش ایک ایسا علاقہ ہے جہاں بارشیں وغیرہ کافی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ بھی وہاں ویدر کنڈیشن کوئی اتنی اچھی نہیں رہتی سو اس وجہ سے بھی ہیلیکوپٹر کریش ہو سکتا ہے لیکن کچھ انٹی انڈین سورسز یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں انٹی انڈیا سینٹیمنٹس رکھتے ہیں بہرحال یہ چیز ابھی انکنفرمڈ ہے دوسرا بات کریں تو پاکستان ایر فورس کا چیف زہیر احمد بابر نے بیکر نیشنل ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹ کا دورہ کیا وہاں انہیں اور ان کے ساتھ جو پاکستان ایر فورس کے دوسرے اوفیشلز تھے انہیں مختلف پروجیکٹس پر بریفنگ دی گئی ان میں صرف اکنجیر ڈرونز ہی نہیں تھے بلکہ دوسرے بھی بہت سے پروجیکٹس سے جن میں پاکستان ایر فورس کافی دلچسپی کا اظہار کر چکی ہے نہ صرف یہ بلکہ مختلف ٹرکش ڈیفنس کمپنیز کے سی ایوز یا ان کے مختلف اوفیشلز بھی ماضی قریب میں یہ بھی واضح کر چکی ہیں کہ ہمیں مختلف پروجیکٹس میں شراکتداری یعنی پارٹنرشپ چاہیے اور کوپریشن کی جہاں تک بات ہے تو پاکستان اور ٹرکی کافی کلوز الائز ہیں اور مختلف جیو سٹریجک معاملات میں ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے ہیں تو یہاں بہت سے چانسز ہیں کہ آنے والے وقت میں بہت سے ایسے پروجیکٹس ہوں جن میں پاکستان اور ٹرکی مل کر کام کریں یہاں میں بتاتا چلوں کہ ٹی بی ٹو ڈرونز پاکستان نے ٹرکی سے لیے ہیں اور کافی ایسے ڈرونز پاکستان کے سروس میں بھی موجود ہیں جن کو پبلک ڈومین میں ابھی زیادہ نہیں بتایا گیا لیکن پاکستان لوکلی انہیں ٹی او ٹی کے تحت پروڈیوز کر رہا ہے اور اکنچے ڈرونز کی جہاں تک بات کی جائے تو دوہزار تیس کے سٹارٹ سے یہ پاکستان کو ڈیلیور کر دیے جائیں گے اور اسے بیکر کے سی ای او نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں کنفرم کر دیا تھا بارحال پاکستانی پائلٹس کی اکنچے ڈرونز کے لیے ٹرینی مکمل ہو چکی ہے اور آزربائی جان کے پائلٹس کے بھی مکمل ہو چکی ہے جبکہ پولنڈ کے جو پائلٹس ہیں ان کی ٹریننگ اس وقت جا رہی ہے اکنچے ڈرونز اس وقت سیریا کے کچھ حلاقوں میں ڈیپلوئی کیے گئے ہیں جہاں انہوں نے بومبنگ کے کچھ مشنز بھی سر انجام دیئے ہیں اور پی کے کے مختلف ملٹنز کے خلاف بہت اچھی پرفارمنس دکھائی ہے اکنچے ڈرونز کو اس وقت ویسٹ اور یو ایس بھی اپنی ڈرون مارکٹ کے لیے خطرہ سمجھتی ہیں کیونکہ ریسنٹلی ٹی بی ٹو ڈرون کی کامیابی کی وجہ سے اکنچے ڈرونز گلوبل مارکٹ میں اسی طرح پروگرس کرتے ہیں جیسے اس وقت اکنچے ڈرونز کامیابی حاصل کر رہے ہیں تو آنے والے وقت میں ویسٹ اور امریکن ڈرونز کی مارکٹ گر سکتی ہے انڈیا کے ٹینکس کے لیے اور اس کے علاوہ دوسری انفنٹری ٹروپس کے لیے تیسری اپ ڈیٹ کی بات کریں کریں تو ساؤتھ کورین ایر فورس کے کچھ افیشلز کے مطابق ساؤتھ کورین ایر فورس کے اپ تھرٹی فائب ایر کرافٹ جو کہ فیف جنریشن ایر کرافٹ کے یو ایس سے خریدے ہیں وہ پچھلے اٹھارہ مہینوں کے اندر دو سو چونتیس مرتبہ مختلف معاملات میں گراؤنڈ ہو چکے ہیں یا ان کے اپریشنز کو روکا گیا یعنی کہ دو سو چونتیس دفعہ وہ اس قابل نہیں تھے کہ انہیں اپریشنلائز کیا جائے ریپبلک آف کورین ایر فورس کے اپیشلز نے بتایا کہ ایک سو بہتر دفعہ تو مکمل طور پر نے گراؤنڈ کیا گیا جبکہ باسٹھ دفعہ یہ اڑتا سکتے تھے لیکن مختلف اپریشنز کرنے کے قابل نہیں تھے مطلب کہ ان کی ایویونکس میں کچھ مسئلہ تھا جبکہ اس کے کمپریشن میں جو پرانے ائرکرافٹ ہیں جیسے ایف فور فینٹم ہیں وہ صرف چھبیس دفعہ گراؤنڈ ہوئے جبکہ ایف فائیو ائرکرافٹ صرف اٹھائیس دفعہ گراؤنڈ ہوئے اور یہ بھی بہت بڑا نمبر ہے اور بہت بڑے کنسرن کی بات ہے کسی بھی ائر فورس کے لیے کہ اگر ان کے جہاز پچھلے اٹھارہ مہینوں کے اندر سول سے بھی زیادہ دفعہ گراؤنڈ ہو جائے اور یہاں تو ایف تھرٹی فائیو جیسا مین سٹریم فائٹر بھی دو سو چونتیس دفعہ گراؤنڈ کیا گیا ہے ریپبلک اوف کورین ائر فورس چالیس کے قریب ایف تھرٹی فائیو ائرکرافٹ اڑاتی ہے جبکہ ریسنٹلی یا بھی یو ایس کے ساتھ ان کی مشکیں ہوئی ہیں کچھ دن پہلے تو انہوں نے اپنے صرف ایف سکسٹینز اور ایف ہفٹین کو استعمال کیا ایف تھرٹی فائیو کو استعمال نہیں کیا جو کہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ایف تھرٹی فائیو ائرکرافٹ کافی مشکلات کا شکار ہیں جبکہ عوام کو تسلی دینے کے لیے کورین ائر فورس نے یہ بھی کہا کہ ان کے ایف تھرٹی فائیو کا اویلیبلٹی ریڈ 75 فیصد ہے جس کو میں بالکل ہی غلط کہوں گا کہ جب آپ کے ائر فورس کے مین سٹرین فائیٹر اتنی زیادہ دفعہ گراؤنڈ ہو چکے ہیں تو پھر اویلیبلٹی ریڈ 75 فیصد ہونا کوئی تک بنتی ہی نہیں ہے اس کی کوئی منطق نہیں بنتی اس پر انشاءاللہ ایک ویڈیو بناوں گا کہ فورت جنریشن یا تھرڈ جنریشن ائرکرافٹ آج بھی ائر فورس استعمال کر رہی ہیں اور فورت جنریشن ائرکرافٹ کے مطلق یو ایس نے بھی کہا ہے کہ ہم اپنے ایف سکسٹینز کو دوہزار ستر تک استعمال کر سکتے ہیں جو فورت جنریشن ائرکرافٹ ہوتے ہیں یہ تو لیس کمپلیکس ہوتے ہیں ان کی اویلیبلٹی بھی بہت اچھی ہوتی ہے یہ فائر پاور بھی زیادہ پروائیڈ کرتے ہیں لیکن فیفت جنریشن ائرکرافٹ سٹیلت کے معاملے میں اچھی آجاتے ہیں لیکن یہ اتنے ہی زیادہ کمپلیکس ہوتے ہیں اور ان میں اگر چھوٹا سا بھی کوئی مسئلہ آجائے تو وہ پورے کے پورے سسٹم کو تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے اپنی آراز سے ضرور آقاہ کیجئے گا ملیں گے اگلی وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ